چاند سے جس چیز کو حاصل کرنے کی مچی ہے ہون آخر دھرتی پر وہ کہاں ہے آپ کو پتا ہے میڈی اپنس ناسا کے مدابی کو اس کے مون مشن کا سب سے بڑا دش ہے ویگیانی کھوج کرنا ایسی میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیا چیز ہے جو ناسا اس سمائے سائنٹیفیک ڈشکاوری کے جریعے حاصل کرنا چاہتا ہے کیوں تمام ملک جو ہے آپس میں لڑنے اور مڑنے کو تیار ہے میڈی اپنس آپ کو بتا دیں بھارت نے چند یا انتری کو سفل دبر وگ لنچ کڑی تھی ہاس رچ دیا ہے چاند کے ساؤت پول کی بات کڑے تو پہنچنے والا پہلا دیس بھی بن گیا ہے بیئر پیرنس بھات کے بعد اب امریکہ اسپیس ایجنسی ناسا بھی ساؤت پول پر مشن بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے ناسا جو مدابک ان کے مون مشن کا سب سے بڑا عدیش ہے ویگانی کھو یعنی کی سائنٹیفیک ڈسکاوری تو آخر ایسا کیا چیز ہے جو ناسا اس سائنٹیفیک ڈسکاوری کے جریعے حاصل کرنا چاہتا ہے کیوں تمام دیسوں کے بھی چاند پر پہنچنے کی ہور ہے ایسا آخر کیا چیز ہے اس کا جواب ہے ہیلیم تھری آخر کیا ہے یہ ہیلیم تھری ڈیر پرینٹس میں آپ کو بتا دوں ہیلیم تھری ہیلیم گیس کا ایک اسٹیبل آئیسو ٹاپ ہے جس میں نیوٹرون سے زیادہ پروٹون پائی جاتے ہیں اسی لئے ارجہ کا مہترپورن سورس بھی ہو سکتا ہے سب سے بڑی بات اور مہترپورن بات یہ ہے کہ ہیلیم تھری سے نہ تو کسی طرح کا ریڈییشن نکلتا ہے اور نہ ہی کسی طرح کا ویسٹیج یعنی اس سے پیدا ہوئی ارجہ پولی طرح سے کلین اور پریابرن کی انکول ہوگی ویگیانکو کے مطابق مہچ ایک گرام ہیلیم تھری سے ایک سو پیس ہٹ میگا وارٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے جو اترپردیس جیسے راج جی کو قریباً سولہ گھنٹے بجلی دینے کیلئے کافی ہوتا ہے میرے پرینٹس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہیلیم تھری ہے دھرتی کی سب سے مہکی چیزوں میں سے ایک ہوتی ہے ویگیانکو نے ایک کلو ہیلیم تھری کی قیمت ڈیڑھ میلین ڈالر آکھا ہے روپے میں یہ اتراشی تقریباً کر بات کرے تو ساڑھے بارہ کروڑ روپے کے آس پاس ہوتا ہے انمان کے مطابق چاند پر ایک دسمال ایک میلین ٹن کے آس پاس تقریباً ہیلیم تھری موجود ہے بڑا حصہ ساؤت پول پر بھی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہیلیم تھری صرف اور صرف چاند پر ہی موجود ہو میرے پرینٹس میں آپ کو بتا دوں چاندرما سے جس ہیلیم تھری کو حاصل کرنے کی ہور مچی ہے وہ ہماری دھرتی پر بھی ہے لیکن ایسا جگہ ہے جہاں سے اسے نکالنا چاند پر پہنچنے سے کم کٹن نہیں ہے مہترہ بھی بہت سمیت مہترہ میں ہوگی ویگانیگوں کے مطابق ہماری پرتوی کے کور یعنی کی سب سے اندرونی حصے کی بات کرے تو اس میں ہیلیم تھری موجود ہوتا ہے امریکن جیوگرافیکل یونین کے جرنل میں کچھ وقت پہلے بھی ایک ریپورٹ پر کاشید ہوئی تھی ویگانیگوں کے مطابق جب انہوں نے جیو کیمیکل ایوڈنس کے جریعے سوت کیا تو پتا چلا کہ دھرتی کے کور سے ہیلیم تھری کا رشاب ہو رہا ہے لیکن اس کی واسط بھی ایک جگہ کہاں پر ہے یا پتا نہیں ہے ریشرچ میں اگر بات کرے تو یونیورسٹی آف نیو میکسیکو کے بغرب رگیانک پیٹر علسون سے بات چیت میں کہتے ہیں بگ بینک کے بعد جب پرتوی کا نرمان ہوا تو ہیلیم پرتوی کے کور میں سما گیا چونکہ پرتوی کے کور میں ٹیکٹانک جیسا ایمپیکٹ نہیں پڑتا یہی کارن ہے کہ کور میں ہیلیم تھری ابھی بھی لکویڈ فارم میں سرک چھت ہیں مائیڈیا پرتوی ایک کیا چیز ہے آپ کو پتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ویگانیگوں کا مطابق دھرتی کی کور سے ہر سال تقریباً دو کیلو تک ہیلیم تھری لیگ ہو رہا ہے بھی کہتے ہیں بگ بینک کے بعد دھرتی سے ہیلیم تھری کا عادی کان سے حصہ ختم ہو گیا تھا لیکن اب دو والا سے نکل رہا ہے حالانکہ یہ ابھی بھی ایک انبوچ پہلی کی طرح ہے آخر چار دسمل و پاچھے بیلین بعد دھرتی کے کور سے ہیلیم تین آخر دھیرے دھیرے کیوں واپس آ رہا ہے بیئر پرینڈز یہ تو سمجھ ہی بتائے گا کہ آگر یہ ہیلیم کا خزانہ جو ہے یا چاند پر سب سے زیادہ ہے یا پھر ہماری دھرتی پر